مولی اکھار لیتے ہیں بسم اللہ یہ جناب ماشاءاللہ 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 اور سرسو کا ساگ توڑنا ہے یہ کیا کر دیا آپ نے ماشاءاللہ یہ دیکھیں جی کتنا زبردست سرسو کا اور یہاں پہ سرسو کے پھول کھلے ہوئے ہیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں کتنے زبردست پھول کھلے ہوئے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم محمد سلیم اور میری دعا ہے اللہ آپ سب کو خوش رکھے آباد رکھے آمین الحمدللہ آج گھر والے کہہ رہے تھے کہ ہم نے سرسو کا ساگ بنانا ہے اور جناب توڑنا بھی اپنے ہاتھوں کے ساتھ ہے تو ابھی گھر والے وہ سامنے سرسو کا ساگ فرش کیج سے توڑ رہے ہیں عبدالحادی کے کام دیکھیں عبدالحادی پھول توڑ رہا ہے سرسو کے پھول توڑ رہے ہو ہوئے ہوئے بھلے بھلے محید صاحب آپ نے بھی توڑ لیا یار سرسو کا ساگ نہیں توڑ رہے پھول توڑتے جا رہے ہو عبدالحادی بیٹا عبدالحادی سرسو کا ساگ بھی توڑوا ہو یار مامانا ہوئے ہو ہو ہاں دی یار پورا پورا بھوٹا ہی کھار لیا یار یار سرسو کا ساگ توڑنا ہے یہ کیا کر دیا آپ نے پورا بھوٹا ہی توڑ دیا ہے جھڑ سے کھار لیا محید پورا بھوٹا ہی کھار لیا یار چلو یار چلو بس کرو آجو باہر تو ہی تو جناب سارے خراب کر دو گے سرسو کا ساگ گھر والوں نے دیکھیں جی کتنا سرسو کا ساگ توڑ لیا ہے اور ابھی تھوڑی سی مدد میں بھی کروا دیتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں جی ماشاءاللہ کتنی زبردست کندل ہے سرسو کے ساگ کی موسیقا موسیقی موسیقی ماشاءاللہ اتنا زبردست سرسو کا ساگ ہے خیت میں اور نہ چاہتے ہوئے بھی جی چاہتا ہے بندے کا کہ خود اپنے ہاتھوں کے ساتھ سرسو کے ساگ کو توڑے ماشاءاللہ بہت ہی زبردست سرسو کا ساگ جتنا سرسو کا ساگ چاہیے تھے وہ توڑ لیا گیا ہے اور ابھی جناب یہ ساتھی خیت ہے ہمارا شکرگنی کا اور ماشاءاللہ ابھی کچھ ہی دنوں کے بعد تھوڑے دنوں کے بعد یہ شکرگنی بھی بالکل تیار ہو جائے گی تو رات کو یہاں پہ ایک ہوتی ہے صحیح بولتے ہیں ہم سے اتنے اتنے لمبے اس کے کانٹے ہوتے ہیں تو وہ پڑتی ہے تو موظم بھائی نے یہاں پہ لکڑی لگا کے نیچے زمین میں تو وہ ساتھ میں توڑا ہے وہ لٹکایا ہوا ہے یہ جناب یہاں پہ بھی لٹکایا ہوا ہے اور یہاں پہ بھی لٹکایا ہوا ہے کہ اس کو ایسا محسوس ہو کہ یہاں پہ کوئی ہے تو وہ شکرگنی خراب نہ کرے تو بہت شکرگنی خراب کی ہے اس نے جناب بہت زیالہ جی محید چلیے چلو جناب چلو عبدالمحید آوازیں لگا رہا ہے کہ پاپا جی چلیں گھر کو ماشاءاللہ جی اتنا سرسو کا ساگ توڑ لیا گیا ہے فریش خیت سے ماشاءاللہ یہ رہے ہیں سبردست ماشاءاللہ الحمدللہ ایک کیارہ لسن کا دوسرا تین اور یہ آگے جناب چار اور یہ پانچ اور چھٹا کیارہ وہ سامنے ہے یہ پانچ کیارے لسن کے لگا دیئے گئے تھے ماشاءاللہ الحمدللہ اور ان کو پانی لگایا ہوا ہے بھی جب لسن لگایا جاتا ہے تو لگانے کے بعد ساتھ ہی اسے پانی کی ضرورت ہوتی ہے تو پھر یہ جلدی سے ہوگی جاتا ہے اس لیے پانی ابھی لگا دی ہے تو یہ پانچ کیارے ہو گئے جناب لسن کے اس میں میتھی بوئی گئی ہے اور جناب یہ ساتھ میں یہ ہے جناب گھندم یہاں پہ دیکھیں یہ کووہ بیٹھا ہوا ہے اور یہ کچھ کھا رہے ہیں تو پانی ابھی لسن کو لگایا ہوا ہے دو کیاروں میں پانی لگا دیا ہوا ہے تیسرے کیارے میں لگا ہوا ہے اور باقی یہ دو بچتے ہیں یہاں پہ مرگا اور یہاں پہ دیسی مرگ اور دیسی مرگی ہے اور یہ نا زمین سے نیچے سے کچھ ڈونڈون کے کھا رہے ہیں جناب یہ دیکھیں ماشاءاللہ پیارا مرگا اور مرگی دونوں سیم ایک ہی کلر کے ہیں یہ بہت ہی ضروری چیز ہے شاپر میں یہ میں لے کے آیا ہوں اور ابھی اس کو باہر نکالتا ہوں آپ کو بھی دکھاتا ہوں اس کے بینا ہنڈیا نہیں بنا سکتا بندہ گھر میں یہ ہے سوفی کوکنگ آئل پانٹ لیٹر اس میں سوفی کوکنگ آئل ہے اور جناب یہ پیٹ پیٹی یہ لائے گئی ہے اس کی قیمت ہے اوپر ستائیس سو تیس روپیس کی قیمت ہے اور یہ پانچ لیٹر کی ہے میں جو کوکنگ آئل استعمال کرتا ہوں گھر میں وہ یہ سوفی آئل کرتا ہوں تو یہ جناب ضروری کام بہت ہی ضروری کام ہے موہیت یہ پکڑو اور اپنی امی جان کو دے دو اور بولو کہ جلدی سے سرسو کا ساگ بنا لو اوپر اگر آج یہ کوکنگ آئل نہ آتا تو گھرولوں نے کہہ دیا ہوا تھا کہ جناب آج ہنڈیا نہیں بنیں گی سرسو کا ساگ نہیں بنایا جائے گا تو یہ کام انتہائی ضروری تھا تو یہ کام ہو گیا ہے ستائیس سو تیس روپے تو میرے لگ چکے ہیں لیکن جناب ہم دوسرے گھر میں پرانے گھر میں رہتے ہیں اور یہ پانچ لیٹر ہے اس میں کوکنگ آئے تقریبا 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 ہمارے دو ماہ نکل جائیں گے الحمدللہ مجھے مولی جائے اور میں آ چکا ہوں اپنے کچن گارڈن میں اور یہاں پہ مولیاں بوئی ہوئی ہیں ماشاءاللہ اور یہ دیکھیں جی کتنی کتنی بڑی ہو چکی ہوئی ہیں یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ یہ جناب یہاں پہ مولیاں ہیں اور یہ ساتھ میتھی ہے میتھی بھی بڑی ہوگی ہوئی ہے اور جناب یہاں پہ پالک گاجر گاجریں بھی بوئی ہوئی ہیں جناب تو یہاں پہ نا محوظم بھائی نے لگا دیا ہوا ہے اس میں پانی ابھی تھوڑا مشکل ہوگا لیکن بنی کے اوپر سے جناب جہاں جہاں پہ سوکھی جگہ ہے نا وہاں سے ہوکے تو مولی کو اکھارنا ہے جی چاہ رہا ہے آج مولی رحمان الرحیم ابھی مولی اکھار لیتے ہیں اس ملکہ یہ ہے جناب ماشاءاللہ بڑی ہوگی ہوئی ہے کھانے کے قابل ہو چکی ہوئی ہے مولی اور آج جی چاہ رہا تھا کہ مولی کھائی جائے یہ جی ماشاءاللہ اور یہاں پہ ساتھ ہی شلجم بھی بھوئے ہوئے ہیں یہ جناب یہ دیکھیں یہ بھی ماشاءاللہ بڑے ہوگی ہوئے ہیں مولی کو رکھتے ہیں یہاں پہ سائیڈ پہ اور ایک شلجم بھی اکھارتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ دیکھیں جی کتنا صبردست شلجم ماشاءاللہ سبحاناللہ ماشاءاللہ یہاں پہ دیکھیں جی لیمن کتنے بڑے ہیں ماشاءاللہ سبحاناللہ کیا کہنے جناب اور ابینا لیمن توڑنے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ یہ دیکھیں سبحاناللہ ہاں 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 دیکھیں کتنے موٹے موٹے ہوگئے ہوئے ہیں ماشاءاللہ ان میں سارے پودے کے اوپر نا اسی طرح لیمن لگے ہوئے ہیں ماشاءاللہ جتنے موٹے موٹے لیمن ہیں نا لگتا ہے کہ رس بھی اسی طرح ان کے اندر ہوگا رس کے بڑے ہوئے ہوں گے ماشاءاللہ تو یہ جی لیمن بھی توڑ لیے ہیں مولیاں اور شلجم کو دولیا ہے اور ابھی میں چھید رہا ہوں تو یہ نہ میں بہت شوک کے ساتھ کھاتا ہوں کچھی مولیاں اور شلجم ابھی جناب نمک کے ساتھ پیٹے کھائیں گے شلجم بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ سبحان اللہ مزا آگیا ہی مولیاں اور شرجم کھاتے ہیں اور مزی کرتے ہیں آج کی ویڈیو یہی بھی کرتے ہیں ختم بہت جن ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اسی کے ساتھ ہی مقدم سلیم کو دیجئے اجازت اپنا بہت سارا کیا رکھئے دعا ہوئے یاد رکھئے اللہ حافظ اور ہاں یہ جو کچھی سبزیاں ہوتی ہیں یا مولی گھاجر شرجم یہ کھانے سے انہیں انسان کے جسم میں اوہ زیادہ طاقت آتی ہے خون بندے کا بنتا ہے